موسیقی 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 اپنے دے وجود نہ لپڑ کے آکھ ہے بابا جیڑا میں سے راستی تگیرے مڑ کے واپس نہیں آیا اینج لگتے میں نانا پڑیا وہ شکرمچ لائے رہے فرمایا پیٹی آن دیئے بابا مدینہ تو چلیا میں ترشنے دلٹلی آئیا بابا ہون دنگاہ یقینی لے کہ کتھے جاوانی میرے پیارے اببا فرمایا پیٹی میں ایک سامنے چلدیاں چمک دیاں تلوارا پرس دی تیر تیرے باب دے منتظرنے تیرے باب دی تربیت نانے نے تیری دادی سہرانے کی تیرے بچہ میں تین بچانہ اے بچہ میں نانے دی شریعت بچانہ چبیا میں نو تیرا رونا پرداشتے میرے پاک امام کو شفر تے روانہ ہوئے نے جیتو ان لاغ ماشا بری انگ تبوے نے جیتے انہا لاغ و انہا علیہ راج و اندیاں صدا آنے پاک امام دی شواری نے پانی تیتے بغیر کو اٹھایا آکے تمیل خطبہ درشاد خرمایا شکو کی کوفے وال شامی شامل منتش رومر لگ پہ یزیدی کمانڈر بکواس کی تیئے آگے ہونتے انان دھگیڑے او دے انشرب دھگیڑے حسین تقریراتے نہ لاؤے دی تقریر نہ سنو جیتے ہاتھ تک جیڑی شیابیے سن چکے ہو شاہ جیدو زبانی کو نے نشانہ بنایا پاک امام زمین کربلا تے جلوہ گھر خوئے اینج جی میں آئے گے اینج لگ دے جی میں نانا نبی نے اپنی عبوش کرام اچھلے آئے پاک امام نے شر سجدت جھکایا ہے تسبیقات دیا دیگی کی لیے عبداللہ امارہ دے میں مخالف فوج چاہاں اینج بہتر چاہاں کہ ہی لڑ دیا میں آج تک کوئی نہیں ریکیا جیدو دلوار میں ران دیئے مولی گاجر ترہ ہر شکت دی جان دیئے سپروشت کامک جتگو کے قرائے آدھے میں پھر جناب کچھ منظر دے فاصلے تھے خیمی دیو اور تیچ بین ریکھئے زوجہ ویک بیانے کیسی ہے تھی پوزیشانے دوسین سجدہ نہیں کیا چھوڑ دا پھینڈ پردہ نہیں کیا چھوڑ دے پاکہ حسین دنگردن کٹ گئی ہے منظر بیان کر کے کمار کی دیئے اکشے میرے پلی نشیر تھی نشیر آپ فرما دینے کیسا عابد ہے جو مقدر کے مسلح پر کھڑا اور کیا نمازی ہے ایک بے غوفِ عدو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تج کو رکھئے ارو آج تو اپنے خدا پر برو برو سجدے میں گئے ابن زہرا تیری اس شاہ میں عبادت پر سگا سر پہ قادل آ چکا ہے اور تو سجدے میں گئے کون جو نے کون سمجھے کون سمجھا اے نشیر عابدوں عابود کی جو مقدر تگو سجدے میں گئے یہ امام علی مقام دی سرطن تو جدا کیتا دیا آدھے میں ظاہر گئے اونا بدماشہ دے پہ حیاء پدلی کھا گا دے اپنے عجیب کیفی آتنے لیکن ظاہر گئے دولت رسیے اقتدار دے پنے ایسے خوش ہوئے جو مسروف و مستوبے بزرا عزبیاں فرما دی ہمیں دیوے شام کھلی ہے علاقے میں جب جیسے میں نہیں کھانا بنایا وہ دے گانے آگر عجیب دے خون دی کفیات چھپی محدثیم میں لکھیا زمین دو جتو پتھر چکی ہے دادا خون رشیہ در نایا آسمان دے سرخی چھا گئی ہے علامہ سیوتی جیسا محدث آکھ آئے عجیب آلاتے دیوے شام کھلی ہے کیفیت ٹھٹی ہے ظالم صفحات اپنی دکھر پانیچ مشروف ہوئے فرکریاں قادریہ دے لوگ آئے عورتہ مرد بالخصوص خواتین آئیاں کوئی پانیچوکی بھلی ہے کوئی در لئی بھلی ہے ظاہر گئے حکومتی انتشار پہ غیرتی دے آڈر دے سامنے کون دے آوے بچے کٹے جانمارے جانگے آگے پی بی بھڑی ری مردی پوچھ دیئے کانفلو والیوں تو اٹھا سنار کونے ایک کونے ویچ سید نازلو تابدید بیماری دی آلا جنگر نکازت کمزوریت جلوہ کرنے فرمائے بی بی سیدہ دینفا کلی شورا پیتا پانی دہ پیالا لے کیا بی بی اثر مس مجبور ہے یزید تے ظلو ستہم اپنے زیادری قد بختی ساڈ بچے اگوا کر لے مار دے بے گا مارے گا اثر مس مجبور ساہا اوڈ تر لینے پانی پیلے یہ دو پانی دیتا سیدہ پاک فرمائے چھوٹی بیٹی کو تو پیلے فرمائے تو چھوٹی ہے تو پیلے یہ پیالا پانی دہ دردہ دردہ سے یہ دس کیا پاک فرمائے تو چھوٹی ہے پیلے پیالا چاہ کے پرلکیاں میں بی 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 با کچھ دیے کٹھے لے پیجار کیا فرمایا اما اس گھر دیو سول تو سانجڑے نہیں توڑے بہکی میں توڑنیاں خودہ میں یہ چھوٹا پہلے پیلے گا میں لے کے جا رہی ہاں میرا بی اس پر پیاس آئے آنگے میں لڑک کھڑانے وجود نل کریا پانی زمین تکر گیا روکے آنڈیا میرا موفی دیری تیرے تک پوڑی پوچھا وڑے چپیڑ تیری کامیاب نہیں ہو سکی دیوے شام دھنیے نبی نے غلام ہوئے شام یجیبے ہر طرف لاشے بکھرے لے شیدہ زینب پاک محمد پاک دی نواسی کھڑیوں کے آنڈیا یا محمد آگا صلی اللہ علیہ اللہ اوہ نانا یار آنڈا پیار کرموزیا جنا دے وجود کٹ کے نبی دے دیل نہ چڑھنا ہو چا نبی کیوں نہ آکھے فرما دیا نے صلی اللہ علیہ اللہ نانا خود میں چھوڑ دینا ہوئے ہیں نانا سجدے لمبے کر دینا ہوئے ہیں مڑ مڑ کے آکے فرما دا میں فاطمہ میرے حسین نو روڑنا دیا کر جب حسین نو روڑا میں نو تکلیف ہوں دیے نانا تسی فرما دے سو فاطمہ بچے کچھے نے اما کیا علی پاک مہ بانا گئے نے تو سب پچھو جا کے فرما علی آجا میرے بچیاں نو روڑا دھپ چڑھ گئی ہے اگو سین ایک لے حادا حسین نو روڑا بزمان نو روڑا دماؤ بابا نانا خود وجود کٹ چکی آئے خاپ خون پر یا اڑ گائے مقطح العادا وجود جن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پہنے ہیں آپ آمانیاں نے یا محمد آہ وہ بنا تو کا سبایا نانا تیری آدھیاں قیدی بانگیاں نے نانا تیری نسل تے خالوے کیے پھر میں نہیں تے آخدا امام غزالی نے ایک روایت اے مجلاب والا کے نوٹی گرمزانی تندر اس سے تراجنا پیان مشکاپ نے کی تا عبداللہ ابن عباس راوی ام سلمہ راویہ میں فرمایا نبی دے چہرے تھے قرد آسان میں ظلف اور بکھریاں میں مضور خون امدی شیشی ہستے جلید فردے نے ازاکہ کی گویا فرمایا میری عمد نے میرے بیٹے حسین و شغیر کا دکھائے وہ دا خون جمع کردائیا اوہ موچی والدہ غیرت مجلوبوں کسے خون دا مدعی چودری ملک لباب ہیں حکومت غبتو اے جرداری اے لواز اکرانے حسین دے خون دا مدعی میرا نبی ہے میرا پاک محمد ہے میرا پاک مبی ہے فرمایا میہو دا خون جمع کردائیا اے جی میں رات کھلی ہے اگلی سبو چڑی ہے وہ میں اونا بیگارتا نے اپنے اپنے مرد مردیاں دے جسم دس کے اے نالون جی رکھیا قریہ غادریہ دے لوگا نے آکھے تدفین کی دئی ہے کافرہ لے کے دور پہ کوفر کچھے نیزیت لے کے جارے نے اعلان کر دینے جیڑا یزیت خلاف اٹھے گا حکومت خلاف آئے گا کچھ لیا جائے گا ماریا جائے گا فلانا ہوئے گا انجورے گا اے جی میں جی میں چھوڑے گئے نے شاہ ہن لیے کس نے اپنے سر کھر لے گیا اپنی جناب آنا ہواستے دس یہ میں ماریا لیکے یزیت خلود نے زیاد کو ننام کھا گئے ایک بدبخت میں تنورے چرکیا یادو تنورے چرکیا اگدی رات نو دیتی ہی اٹھیے انہیں لے کے تنور تو نور دیم لائٹانے انہیں آکھا میں تے نہیں بالیا کنے بالے ہے یادو بکیا تے سرے گزرے جیلے تو شوہ مانی کر رہیانے جا کے شور نو جگہ کیا دیئے دس شکی کر رہے فخر نال کمینا کھل گیا سہرہ دے پوتر نو سر لے آیا فرمایا موزیا تو نبی دیتی گروہ کے آرے یہ خودے بدبخت میں گھر میرا دشیرہ دیئے رب دی رحمت تمہیں یوں سوگی ہے تو اپنا مقام چکانا چہنم بنا جائے جدو سبو ہوئی ہے تیسے داس گھر اجڑیا ترم اجڑیا ترتی اجڑی ہے اپنے زیاد پت وقت دروار جلے گئے انہیں کر رو فات پوری بگردی فراؤنی اطلال چھڑی چھٹی ہے امام نے سر دے ماری ہے دندار مبارک دے ابو پرزا اسرم بولے فرما موزیاں میں پیدا کرنے والے بھی قسمیں دیتے پچھڑی رکھیں ہیں میں محمد پاک میں بوسے دینے آئے کے آئے نبی دی بوسہ دا کشتی ہے نبی دے پیار کرنے والے مما دے آدھے آدھے تیرے صحابی گوڑ دا حیاء نہ ہو دا میں تیرے قتل دا حکم فردہ فرما پوزیاں کتنا بدبخت ہیں میرے صحابی گوڑ دا حیاء اے محمد جگردے تکڑے دا حیاء نہیں کیتا میرے نبی دے غلاموں ایک آفلا پھر دولت درسیاں دے تُڑے دے اے بستیاں کناریاں ایدہ کیاں کچیاں پکیاں جتھو بزر دے گئے دکیاں وہاں تپے سہراں تپے اعلانوں دے گئے یہ میں بغا وقتا لے اعلان کر دے سن حکومت نو چھیڑو گے کچھلے جاؤ گے بے گو سڑے گول سرن پا بھی بارے گئے انجھویاں پوری طاقت نہ رہے کچھل کے رکھ دے پاسکے اس نے پوری زمداری اٹھائیے آدینے کی نے سنیا ایک گڑڑی عورت کریب آئیے سہراں دا ایدہ کا آف کو کریب آئیے چوری بھی لئی پھر دیئے پانی بھوڑی لئی پھر دیئے آدینے کاف لے والے اوٹھوڑا سلاہار کونے سیدہ زینب پاک تک پہنچا بھی جا گیا آدینے بی بھی میں دکھرانی رہیاں مدینے ریچے حسین دیمان نبی دی تھی زارہ دی میں خدمت کر دی رہیاں اور میرا پرشہ لٹھ گئی ہے میں کھنیاں اکھا دی بھی نائی لوٹ رہی ہے خطر ہو رہی ہے بڑڑی ہو گئیاں خواہش میں مدینہ رہاں آکھے میں جدو سکھے دا پاک بھی نوکری کر دی رہیاں بی بھی پاک میں فرما دیا سن جدو تیرے دے اوکھاوے لاوے یتی مانا پیار کری مظلومہ دا سہارہ بڑی کہ دیا نوکھانا کھواوی تو اونا دی مدد کری اللہ تیری جناب مندد پوری کرے گا اللہ دنو اونا دے نیکی دے بدلے سلہ دے بدلے دعا خبول کرے گا آکھے امہ تو کی چانی ہے آکھے میں مدینہ جانا چانی رمکہ دے باستے آکھے میں جدو خدمت کر دی رہیاں بی بی دی دی او دو بی دی دی چھولیے چیک بچی رہی جی رہنا زینہ بھائی ایک پتہ رہی جی رہنا سن حسین رہی اونا دو آ پھرا مانا پھینڈ مانا پھینڈ مانا پھینڈ مانا پھینڈ اور میں جا کے بے کھاوی زہرہ دی کلستان بے کھاوی حسین حسین دیا جناب والا گھر بے کھاوی اونا دے کلستان بے کھاوی یہ میری خالص ہے آکھ میں فرمایا امہ اوہ جیڑی بی بی تیری چھولیے چکے بھی ہے زینہ بھائی جیڑے بچیاں نے تیرے سامنے کھیڑ دے رہے اوہ حسین سے پتر نصر رہی اوہ پاک حسین نصر امہ تیری دعا تے قبول ہو گئی ہے دعا کر میری بی بھر بھر گاوی چھازری دوڑے نانے پاک بھر گاوی پہنچ کے دس ساتھ نانا اپنا سب کچھ بچے بھائی کھٹا کے تیرا دین بچا آجا جزید پتبخت دربارچ گئے اور مختلف ہوایات میں مختلف اندازچ لکھیا اندروہور باروہور کیونکہ یہ دیری خواست کمینگی ہے چودہ سو سال بعد ایار مکار کمرانچہ نظر آنڈی ہے اس ساریوں سے جزید پتبخت دیا ان آیات میں اندروہور باروہور انہیں اپنی کمینگی دریزار کی کا لیتو لیل دا اوہ فلانے دا بر باد کرے میں ہوندہ دا کہ میں چھڑ دیا دا میں ہوندہ دا تے مہج کر دا فتاکہ انہوں پتہ لگے میں ملوث نہیں گا ملوث نہیں ہے تو انہوں پیومن انہوں سزا کیوں نہیں تھی ملوث ہے تو انہوں نے نہیں یہ تھی انہوں نے لوگن تے کرشت کیوں نہیں کی تھی اکھرکار کا کرلے گا ٹھیک ہے چلو جو کچھ ہویا سو ہویا ان جہائیفٹی مسجدیں بڑھائیں تھوٹی تھائیں کہ میرے واسطے کی حکم ہے ظاہر انہوں پتہ لگیا سوسائیٹی نے بزاج بلکل چیز ہوگی ہے شہادت حسین کے بعد امام پاک کے لخت جگر فرمایا جو میں لے دینا خطبہ خطبہ کرتا انہیں یہ کہا ٹھیک ہے انہیں آگ کے بیٹھا لیکن انہیں تیزی ہے چپن جذبات